پنجابی سنگر صدو موسے والا کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی ہے انٹرنیشنل نیوز بن چکی تھی پر ان سب سے تھوڑی ہی دور اس بارداد کا ماسٹر مائنڈ قانون کی قید میں محفوظ حسرا تھا ہم سب کی لائف میں آج فیس بوک ووٹس ایپ جیسی چیزیں روز مرلا کی زندگی میں عام ہو چکی ہیں ہم ان ایپس کے تھرو پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹڈ رہتے ہیں پر کیا ہو اگر انہی ایپس کو موت کا ہتھیار بنا دیا جائے فیس بوک پر سٹیٹس کے نام پر موت کا فرمان جاری کیا جائے یہاں پر وٹس ایپ پر کسی کی زندگی اور موت پر قیمت لگائے جائے یہ کہانی ہے ان فرمانوں کی جس نے پنجابی سنگر صدو موسے والا کے دن دہارے بھی چھڑک پر موت کے گارڈ اتار دیا گیا یہ کہانی ہے اس انسان کی جس نے انڈیا کی سب سے سیکیور جیل میں بیٹھے بیٹھے اس پلان کو اور بھی کئی سارے کرائمز کو انجام دیا یہ کہانی ہے اس انسان کی جس نے بولی وڈ میں اپنا خوف پیدا کیا اور اس کی کہانی کسی بولی وڈ مووی سے کم نہیں ہے ایک گینگسٹر جو بنا ہوا ہے جوت آئیکن ایک گینگسٹر جس کے لیے مرنے اور مارنے پر تیار بیٹھے ہیں یہ کہانی ہے لورنس بشنوئی کی لورنس جو ایک امیر فیملی سے بلون کرتا تھا بڑا گھر بڑی گاڑی اور بچ پر میں اس کی ہر ایک وش کو پورا کیا گیا سکول میں ایک ویرائٹ سٹولنٹ تھا تو اس کے چلتے اسے آگے کی سٹڈی کے لیے چنڈی گھر بھیجا گیا یہ ایک ڈیسیجن لورنس اور اس کی فیملی کے ساتھ ساتھ پوری دیش کی کہانی بدلنے والا تھا اس نے چنڈی گھر میں ڈی ای بی کولنج میں لاؤ ڈگری حاصل کرنے کے لیے اڈمیشن لیا امیر گھر کا لڑکا ہونے سے لورنس کافی فیموس ہو گیا تھا وہیں پھر اس کی دوستی گولڈی براد سے ہوتی ہے جو آگے چل کر اس کا رائٹ اینڈ بنتا ہے لورنس کولنج میں کافی پوپلر تھا تو اس کے چلتے اس کے دوستے نے اسے سٹولنٹ پریزیڈنٹ الیکشن میں کھڑا ہونے کے لیے موٹیویٹ کیا اور اس نے اپنی پارٹی سٹولنٹ اورگنائزیشن اور پنجاب یونیورسٹی ایس او پی یو کی شروعات کی اور الیکشن جتنے کے لیے اس نے کڑی محنت کری پر وہ ہار گیا الیکشن کے ٹائم پر اوپیزٹ پارٹی کے لیڈر اودے سنگھ کے ساتھ آئے دن لورنس کے جگڑے ہوتے رہتے تھے لیکن الیکشن میں اس سے ہارنا لورنس کو برداشت نہیں ہوا اس نے سب سے پہلے جا کر ایک گن کری دی اسے ایک ڈیسیزن سے لورنس کرائیم کی دنیا میں اپنی قسمہ لکھ چکا تھا کچھ سامنے بعد جنرل 2011 میں ان کے ایک جگڑے نے ایسا بینکر شوٹ آوٹ کا روپ لیا جس نے پورے شہر کو دہلا دیا گینگ وار دونوں گروپ نے ایک دوسرے کے اوپر فائلنگ کی اور یہیں سے شروعات ہوئی لورنس وشنوئی کی کریمنل سٹوری کی کیونکہ اس شوٹ آوٹ کے بعد اس کو اریسٹ کیا گیا اور اس کے قلاف پہلہ فائل کیا گیا آج تیس سال کی عمر میں اس کے نام پر ستر سے بھی زیادہ کیسز در جائیں اور یہ سب شروع ہوا اس ایک الیکشن کی ہاتھ کی وجہ سے جب وہ صرف انیس سال کا تھا لورنس اب کرائیم کے راستے چل چکا تھا کیونکہ اس نے ایسے لوگوں سے پنگا لے لیا تھا جو کافی پاورپول تھے لورنس نے پولیس سے بچنے کے لیے اور دشمنوں کو سب سکھانے کے لیے جگو بگوان پوریا اور روکی فازویلکا سے ہاتھ ملا لیا جگو جو دیش کا سب سے امیر اور کنکار مجھنی مانا جاتا تھا روکی جس کے اوپر تیس مرڈر کرنے کا اجام تھا اس لیے دونوں کے ساتھ کام کر کے لورنس اوفیشلی کرائیم کی دنیا میں گھس چکا تھا اور جلد ہی رینکس میں اوپر چڑھتا گیا ان میں سے جگو بگوان پوریا لورنس کا گروہ بنا جس نے سکھایا کہ پیسہ اور پاور کا رشتہ کتنا گہرا ہوتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اگلے ایک سال میں لورنس کے نام پر پچاس سے بھی زیادہ کیس درج ہو چکے تھے کڈنیپنگ ایکسٹروشن مرڈر 20 سال کی عمر میں لورنس اوفیشن ہوئی ایک پکا گینچر بن چکا تھا پھر اس نے اپنی گینگ کا یوز کر کے ایک سٹروشن ریکڈ چلانے شروع کیا وہ پنجاب کے الگ الگ بیزنسمن اور سیلی بیٹی سے پیسہ مانتا اور جو اسے پیسہ دینے سے منع کرتا اس کا انجام بہت ہی بیانک ہوتا اس بجہ سے دیرے دیرے پولیس اور لورنس کا رشتہ بنتا جا رہا تھا کئی بار اسے الگ الگ کیسز میں اریسٹ بھی کیا گیا پر ہر وار وہ اپنے کنیکشن کا یوز کر کے جمانت پر چھوٹ جاتا اور پھر اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملتا پر پولیس بھی کبھی لورنس کے اوپر پکڑ نہیں بنا سکتی تھی اور لورنس یہ بات اچھے سے جانتا تھا اس سے بچنے کے لیے اس نے وہ کیا جو صرف بولی بورد مووی میں سوچا جا سکتا تھا جو انٹرنیٹ کی دنیا میں کھولائیوریشن کے نام سے جانا جاتا ہے اس نے جگو اور روکی کے ساتھ مل کے پنجاب کے الگ الگ گینگسٹر کے ساتھ ایک الانس بنانا شروع کیا یوزلی الگ الگ گینگسٹر اپنے آپ میں آیسولیٹ ہوتی ہیں پر لورنس منیج تو برنگ دنگ ٹوگیدر سب کچھ صحیح چل رہا تھا کہ 2014 میں لورنس کو راجستان میں وائپن کیری کرنا اور اسولٹ کے یورو میں اریسٹ کر لیا گیا جیل جانا لورنس کے لیے ایک بردان ثابت ہوا کیونکہ جیل میں لورنس کا نیٹورک اور زیادہ مجبوط ہوتا گیا کیونکہ راجستان جیل میں اس کی ملاقات ہوئی آناند پال سنگھ سے راجستان کا سب سے بڑا گینگسٹر جس نے بارہ سے بھی زیادہ لوگوں کا کھون کیا تھا دیرے دیرے اس نے نورت انڈیا کے کئی شہروں میں ایسے الائنس بنائے ہریانہ میں کالا جٹھیری دلی میں جتندرگو کی اور بھی کئی لوگ اگلا سال 2015 جب اسے پنجاب کی ایک جیل میں شفٹ کیا جا رہا تھا تب وہ اپنے آٹھ ساتھیوں کی مدد سے لورنس پولش کی قید سے باگ گیا باگ کر وہ نیپال گیا جہاں پر اس نے اپنے گینگ کو سٹکچرائز کرنا شروع کیا اس پاور کو فیول کرنے کے لئے نیپال میں رہ کر اس نے اڈوانس ہتھیار جمع کیے اوٹومیٹک رائیفل مسائل گن گرنیڈ شیمینے بعد لورنس کو دوبارہ سے گرفتار کر لیا گیا لیکن اس وار اس نے پورا ہی گیم بدل دیا جیل ان کے گناہوں کیلئے پنشمنٹ دینے کیلئے ہوتی ہے لیکن لورنس نے اسے اپنا بیس آف ابریشن بنا لیا تھا وہ موبائل فونز کیا جیوز کرتا اور اپنی گینگ کے ساتھ کونٹیکٹ میں رہتا اس نے اپنے پورے نیٹورک کو ڈیزٹائز کر دیا تھا وہ ویٹس ایپ پر سپاری لیا کرتا اور فیس بوک پر لوگوں کو اوپن لی دمکی دیا کرتا اس کی گینگ کا پرائمری کام تھا ایکسٹوشن لورنس کا رول تھا کہ اگر کوئی ایکسٹوشن کا پیسہ دینے سے منع کرتا ہے تو اس کی بھینکر موت پکی چاہے وہ کوئی بھی ہو لورنس کا نیٹورک اتنا بڑا تھا کہ لورنس مشنوئی کی گینگ میں شیسو سے بھی زیادہ شوٹرز ہیں جو کی نہ صرف انڈیا میں بلکہ تھائلائنڈ کینیڈا یکی جیسے بڑے دیشوں میں بھی اپریٹ کرتے ہیں اس نے نہ صرف پنجاب میں بلکہ راجستان حریانہ دلی اتراکنڈ اور یو پی جیسے شہروں میں بھی اپنا آتنگ فلائر رکھا ہوا ہے لورنس کا انٹرنیشنل نام تب ہوا جب اس نے پچھلے سال میں 2002 میں انٹرنیشنل میوزک آرٹسٹ صدو موسے والے کا مہدر ہوا 29 میں 2002 کو صدو موسے والا اپنی کار سے کسی رشتدار سے ملنے اپنے گھر سے نکلا کسی ریزن سے نہ اس نے اپنے ساتھ آج بوڑی گارڈ رکھے تھے اور نہ ہی اپنی بولٹ پروف کار صدو کو آیا دن دیر تھریٹس آیا کرتی تھی کئی دنوں سے اس کے گھر کے بار حلچر بھی دیکھی جا رہی تھی انجان گارڈیوں کا بار بار چکر لگانا ایک ڈر کا محل بنائی ہوئی تھی پر یہ دن کچھ الگتا کیونکہ اپنے گھر سے آٹھ کلومیٹر دور جب صدو موسے والا اپنے راستے پر جا رہا تھا تو اچانک سے موت نے اس کا راستہ روک لیا ایک سائٹ سے بلیرو اور ایک سائٹ سے کرولا کا آنے صدو کا راستہ روک لیا اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پائے جا کچھ کر پائے کرولا کے اندر سے آٹومیٹک رائیفل سے گھوڑیاں برشنا شروع ہو جاتی ہیں صدو بھی اپنی گھن سے دو فائد کرتا ہے پر تب تک بلیرو اور کارڈی سے بھی گھوڑیاں برشنا شروع ہو گی تھی دونوں طرف سے آٹومیٹک رائیفل سے دیر سے دو منٹ تک اندر دن گھوڑیاں کی بوشار کی گی صدو موسے والا کے اوپر اس حاج سے کوئی کچھ گھنٹو بازی لورنس کا پارٹرنر اس کا رائٹ اینڈ گولڈی براد فیس بک پر پوری دنیا کو آناؤنس کرتا ہے کہ اس نے صدو موسے والا کو جان سے مار ڈالا ہے اس میں لورنس مشنوئی کی گینگ کا ہاتھ ہے اور لورنس اس نے نام کو جنائے کرتا ہے پر یہ بھی کہتا ہے کہ اسے خوشی ہے کہ صدو موسے والا کی موت پر وہ صدو کو خالصتہ نہیں سمجھتا تھا صدو موسے والا کی موت سے لورنس مشنوئی کے نام کو انٹرنیشنوئی نائم نیٹ ملنے لگی پر نیشنلی اس کا نام نیوز میں آنے لگا تھا 2018 میں جب اس نے جائپور کورٹ میں سلمان کھان کو مار ڈالنے کی دمکی دی تھی اس کا کہنا تھا کہ جودپور میں جو اس نے بلیک بک کو مارا تھا وہ بلیک بک مشنوئی کمیونٹی کے لئے سیکریڈ مانے جاتے ہیں اور سلمان کھان کو اس کے گناہ کے لئے معافی مانگنے پڑے گی برنہ وہ سلمان کھان کو جان سے مار ڈالے گا اتنا ہی نہیں اس نے اپنے ساتھی اور شوٹر سمپد مہرا کو سلمان کھان کا مرڈر کرنے کے لئے ممبئی بیجا کے دنوں تک پلینی کرنے کے بعد اپنے مقصد کے کام جاب ہونے کے کافی قریب تھا جب انہیں ممبئی پولیس نے ایڈائیسٹر کر لیا لوگوں کو لگتا ہے کہ میں گینگسٹر ہوں پر میں گینگسٹر تب بنو گا جب سلمان کھان کو مار ڈالوں گا یہ اس کی پہلی دمکی تھی اب پان سال بعد اس نے دوبارہ دمکی دی ہے جب اس نے نیو انٹرکیو میں پوری دنیا کے سامنے جیل کے اندر سے کہا کہ زندگی کا لکش ہے تو سلمان کھان کو مارنا ہی ہے راون کا بھی اینکار تھا سلمان کھان کا بھی اینکار ہے اینکار راون کا بھی توڑا گیا تھا سلمان کھان کا اینکار میں توڑوں گا صدو موسیبالا کی موت کے بعد سے لورس بشنوئی کے گلے کا فندہ پستہ ہی چلا جا رہا ہے اس کے کئی شوٹرز کو پولیس نے ایرسٹ کر لیا اور کئیوں کو انکار میں مار دیا گیا پر لورس بشنوئی کی پوپلائٹی اور اس کا خوف آج بھی قائم ہے اس نے جیل کو اپنا قلعہ بنا لیا ہوا ہے جہاں پر وہ شرکشت کرائیم کو انجام دے سکتا ہے اور کسی بھی طرح سے ان کرائیمز کو اس کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا آج وہ ایک گینکسٹر ہی نہیں بلکہ جوت آئیکن ہے سیکڑوں لوگوں کے لئے اور اس کا میسیج ڈر اور وائلنس کئی سٹوڈنٹ اس کو فولو کرنے کے چکر میں اپنی زندگی گواہ چکے ہیں اور کئی تو اپنی جان بھی گواہ دیتے ہیں جہاں ایک طرف لورس بشنوئی بگت سنگھ کی ٹی شٹ پہنے ہوئے نظر آتا ہے اور ٹی بی نیوز پر انٹرویو دیکھ کر کہتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں مجھ پر جلم ہوا ہے وہیں پر دوسری طرف اس کے گناہ اس کے جیل جاتے سامنے موشوں کو تاؤ دینا اور کروڑوں لوگوں کے سامنے انٹرویو پر انڈیا کے سب سے بڑے سیلیبیٹی کو دمکی دینا ایک الگی کہانی بیان کرتا ہے پر ان سب سے سب سے بڑا سوال پچھلے کئی دنوں سے اٹھایا جا رہا ہے کہ انڈیا کی سب سے سیکیور جیل میں آٹھ سالوں سے بند ایک کریمینل بڑی آسانی سے کریمینل امپائر چلا رہا ہے اور اس میں اتنی حمد ہے کہ نہ صرف وہ شوشل میڈیا پر جیل کی فوٹوز کو پوسٹ کرتا ہے بلکہ کروڑوں لوگوں کے سامنے قبول کرتا ہے کہ وہ جیل سے سب کچھ کر سکتا ہے اور کوئی بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کیا یہ ہماری سسٹم کی فیلئر کا اشارہ ہے آپ کی کیا رائے ہے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کرجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہمیں اور تھوڑی سی موٹیویشن ملی